الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السichten المرسلین آما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کی معزیس سامینو ناظرین السلام علیکم سامین آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کے دوسرے جمعت المنبارک کا وزیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعت المنبارک ہے جمعت المبارک کی فضیلت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے عظیم دن اور دنوں کا سرطار دن ہے اور دوسری اہم بات کہ یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکات اور فضیلت والا مہینہ ہے یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کی عبادات کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا تو اس کو بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ آتا فرمائے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اللہ تعالیٰ اسے ایک سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا اسے ایک سال تک غم دور رہتا ہے سبحان اللہ کہ یہ ماہ مبارک بھی کتنا فضیلت والا ہے اور یہ دن بھی بڑا فضیلت والا ہے اور آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بھی اللہ کے نام کا وظیفہ ہے اور بڑا فضیلت والا اور بڑا بابرکت ہے آپ اس بابرکت وظیفہ کو کریں گے اور جو بات مو سے نکالیں گے وہ آپ کو ملے گا یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے اللہ پاک کے ناموں میں بڑی برکت ہے بڑی فضیلت ہے جس نے ان ناموں کا راز سمجھ لیا اس کا دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو گیا اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ کے روزگار میں برکت نہیں ہے تو اس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ بے اولاد ہیں یا آپ بیٹی یا بیٹے کے خواہش مند ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں یا مشکلات پریشانیوں کا شکار ہیں تو آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ اس وظیفہ کو کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی پائیں گے مگر اس وظیفہ کے لئے شرط یہ ہے کہ ناماز کی پابندی اور یقین ضروری ہے آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہر قدم پر کامیابی پائیں گے یہ صرف ایک ہی دن کا وظیفہ ہے آپ نے جمعت الممبارک کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے کرنا کیا ہے کہ نماز کے بعد اول و آخر درود باگ پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک تسبیح یا رحمانو ایک تسبیح یا غفورو اور ایک تسبیح یا حفیظو اس کی کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ کی بہرگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اللہ کے حضور خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے اس کے لئے آپ نے خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں انشاءاللہ تعالی اس بابرکت محقی برکت سے اس پیارے دن کے صدقے اللہ پاک ضرور آپ کی حاجت کو آپ کی خواہش کو پورا فرمائیں گے اس وظیفہ کو خود بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ اور پریشان حال لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں جب آپ اس وظیفہ کو کرنے لگیں تو کمنٹ میں ہمیں بھی بتا دیجئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان